दिस नियूज इस ब्राट ट्यू बाई लाइफलाइन हास्पिटल देहरा मुनिर एहमद का कहना है कि जिला प्रशासन हमें यहां से भीजने का प्रबंध करें तो आपको प्रधान ने जब राशन के लिए पूछ देगे तो क्या आपके पास राशन था अगर कोई गरीब बंदा हो तो हमारी तरफ से उसको पहले जड़ो क्योंकि वह भूखा नहीं रहना चाहिए क्योंकि हमारे उपर वालों ने बोला यह कि अगर किसी गरीब के पास नहीं मेरा हम खाएगा डबल करके रखेगा क्योंकि हमारे लिए ठीक बात नहीं है आपका नाम माम स्रीख आप कहां के रहने वाले हो तो यहां कितने वर्ष से रह रहे हैं आप यहां पर पहले कब से आते हैं आप तो प्रदान जी ने जिस परकार बोला आपको कि आपको जिस सरकार के अदेश थे कि से बाए बीक्ति हैं उन को रासन की कंभीनियो जाए ये तो पर्दान जी आपके पास आती है हाँ परदान ची कि आ crust at ecc अश्च चाहिए तो लेलो जबदै मांने पास है हमां पास है हमापने पैसों से क्ली कर लाते खाते ही और अकर और कैसी कि जड़ा है जिते लिए اس کا اکہ ہماری نکس ساکی معلوم ہے کہ ہماری رکشت ہے جب ہمیں کہ ہماری رکشت ہے کوئی بات نہیں ہے آپ ان کو پوچھنے گئے تھے بہاں پہ کی راسنہ ہے نہیں جس پرکار سرکار کے آپ کو مدد چاہیے ہو یہاں رہ رہے ہیں تو ہمیں بتائیں آپ کام گئے تھے ان کے پاس تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے پیسے سے کھرید کے کھا رہے ہیں اور اگر کسی کو کو جرورت ہے ایسا کوئی غریب ہے جو بھوکھر ہے تو اس کو ہم اپنی مدد کر سکتے ہیں یا ہمارے اسے کا راسنم کو دے دو یا نہیں ہے تو ہم اگر پھر بھی نہیں ہو پا تھا تو ہم اپنے پیسے سے بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ نے کہا تھا اس لیے میں ان کا کافی دھنیا وادی ہوں میر جی کا اور جس پرکار یہاں پر پردھان جی کچھ بیقتیوں نے یہاں پر بولا کہ ہمیں راسنی پنچائیت کے اپنجکٹی بھول رہے ہیں کہ ہمارے پاس راسن نہیں ہے ہمیں پنچائیت مدد نہیں کر رہی ہے ہمیں بیدائیت مدد نہیں کر رہے ہیں نہیں ایسا نا آپ جو بیدائیت کریں تو سرکار کا پیسے ہے سرکار کے پیسے ہوگی تو مدد ایک ہی طرف سے ہوگی چاہے بیدائیت نے کر دی سرکار نہیں کر دی ہاں جو یہاں رہنے والا جو راسن کارڈ رہا ہے اس کے لئے سرکار نے خود مدد کی ہوئے ہیں ڈیپو میں میں راسن فری کر رہی ہیں ان کو فری راسن دے رہے ہیں اور دوسرے پرکار کا ان کو سفتہ بھی دے رہے ہیں جیسے وہ آنتوں میں بریوار ہیں آئی ای ڈی پی میں انہوں دو روپے تین روپے کے لوگ کے ساتھے چاول بھی رہے ہیں کجبلا یوجن کے سلنڈر فری سرکار کی اتنی یوجنیں لوگوں کو دے رہے ہیں جن کے پاس راسن کارڈ رہے ہیں ہمارے پاس راسن نہیں ہے یہ دونوں ہی بھی آئی ڈی پی ہیں اور یہ میرے پاس آئی ڈی پی کی لسٹ ہے اور یہ میں بتاتا ہوں جو ریش کمار کی فیملی ہے وہ اس لسٹ میں 35 نمبر پہ ہے نریش کمار کی ماتا کا نام ہے سنیتا دیبی عمر سنگھ آنتوں میں پریوار آئیے اور اس کے بعد آ جاتا ہے آجے کمار چونیلال چاڑی نمبر پہ ہے یہ پریواریاں اور یہ ڈیپو میں راشن ملتا ہے انہوں نے نہیں لیا کیوں نہیں لیا یہ ان کا کارنا وہاں فری ڈیپو راشن کو دیا جا رہا ہے دو پرکار کا ایک فری میں دیا جا رہا ہے ایک سستہ دو روپے تین روپے کے ساتھ نہیں تو وہ انہوں نے لینا جا گیا پنچائی تک یہ ڈیوڈی نہیں ہے کہ وہ ڈیپو سے ان کا رازن لگا گیا ان کے گھریں دیں اور ان کو کھانا بھی بنایا ہے تو وہ تو مجھے نہیں سمجھاتا ایسا ہو سکتا اگر کوئی پرکار کا سکتا تو پتہ نہیں کرے گا پر میں نہیں کر پا رہا ہوں کہ مجھے اور بہت سے لوگوں کی مدد کرنی ہو رہی اپنے گاؤں میں بہت سے کام دیکھنے ہو رہے ہیں تو اس لیے میں ایسی مدد تو نہیں کر پا رہا ہوں دوے ہیماشل ٹی وی کے لیے گگل سے بیمکت شرما کی ریپورٹ کورونا جیسی وشو ویابی مہاماری میں جلا کانگڑا کی دہرہ تحصیل کے ہنمان چاک میں ستھابت لائف لائن اسپتال مریضوں کو آن لائن اور آپاد کالین پریستتیوں میں بہتر سواستے سوائے مہیا کروا رہا ہے رمیش دیمان ایمڈی میڈیسن لائف لائن ہاؤسپیٹل دیا اس وقت ہم چوبیس ہنٹے آگوں کی سیوہ میں حاضر ہیں کسی بھی طرح کی میڈکل ایمیجنسی ہو ہم اس میں ڈیل کر رہے ہیں میری سب سے اپیل ہے کہ جد تک بہت زیادہ ضروری نہ ہو تب تک اپنے گھروں میں رہیں سمپل میماری کے لیے اپنے آس پاس کے جو بھی چکیت سکھ ہیں ان کے پاس سواہ مشورہ کریں ایمیرجنسی میں ہمارے نمبر 7876071919 ہے آپ کسی بھی ٹائم آپ آتھ کار میں اس نمبر پر کال کر کے ہمیں سوچت کر سکتے ہیں مریض کے بارے میں اور اگر ضروری ہوا تو ہم ان کو جو بھی سلاح ہوگی وہ اس وقت دے دیں گے یا اگر ایمیشن کی ضرورت ہوگی تو ایمیٹ بھی کر دیں گے اور سانس لینے میں تکلیف ہے گھبرائے نہیں بس کچھ باتوں کا دھیان رکھیں نیمیت روپ سے سابون اور پانی یا الکوہل بیسٹ ہینڈ سینٹائزر سے ہاتھ ساف کریں خاصتے یا چھیکتے سمائے ناک اور موک کوہنی سے ڈھکیں اتوارو مال اور ٹیشو سے ڈھکیں جس وقتی میں خاصی، زخام یا بخار کے لکشن ہو اسے دوری بنائیں اور بھیڑ بھار والے ستھانوں میں جانی سے بچیں ماز اور انڈے کو اچھی طرح سے پکا کر کھائیں کھولے میں نہ تھکیں لکشن پائے جانے پر لا پرواہی نہ بڑھتیں اور کسی بھی جانکاری کے لیے ٹول فری نمبر 104 پر کال کریں راستی سواستہ مشن ہمارچل پردیش دوارہ جن ہٹ میں جاری بیک کے بعد آپ کا پھر سے سواگت ہے